بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بائیومیٹرک کا انتہائی آسان اور سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ غلطیوں اور ایرر کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی ویڈیو کے این میں بائیومیٹرک کا لائف پروسس بھی شامل ہے بائیومیٹرک کے لیے چار چیزیں انتہائی ضروری ہیں نمبر ون آپ کے پاس سمارٹ فون ہونا چاہیے نمبر ٹو آپ کی جی میل آئی ڈی ہونی چاہیے اور یہ آئی ڈی اسی فون میں ایکٹیو بھی ہونی چاہیے نمبر تریس سعودیہ کی جاری کردہ بائیومیٹرک اپلیکیشن ہونی چاہیے اسی فون میں نمبر فور آپ کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کی کلر کوپی یا کلیر فوٹو کوپی سے بھی کام چل سکتا ہے جب حج کی واجبات اور پاسپورٹ جمع کروائے جا رہے تھے بینک میں اس وقت خاص طور پر میں نے ہدایت کی تھی کہ پاسپورٹ جمع کروانے سے پہلے آپ اس کی اچھی اور کلیر کوپی اپنے پاس ضرور رکھئے گا گھر بیٹھے خودکار آٹومیٹک طریقے سے اپنے موبائل کے ذریعے بائیومیٹرک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پلی اسٹور سے سعودی ویزا بائیو ایپ انسٹرال کرنی ہوگی جس کا لنک آپ دیکھ رہے ہیں اس لنک میں جا کے آپ انسٹرال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیو آر کوڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے ایپ کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹرال کرنے کے بعد آپ نے ایپ کو کھولنا ہے اور نیچے دیے گئے سبز رنگ کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا سب سے پہلے ریجسٹریشن ہوگی اور ای میل کی تزدیق کی جائے گی لینگویج کا یعنی زبان کا آپشن دیا جائے گا آپ اپنے حساب سے جو زبان منتخب کرنا ہو وہ کریں گے لینگویج کے انتخاب کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس ہی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جائے گی اور ان کو آپ کو فل کرنا ہوگا شرائط اور زوابط کو پڑنا ہوگا رولز کو پڑنا ہوگا اور اپنا ای میل ایڈرس درج کرنا ہوگا تقاضے کے مطابق ای میل ایڈرس کی تزدیق کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی ڈیوائس پر استعمال ہو رہا ہو جیسے ہی آپ سبمیٹ کریں گے آپ کو ایک لنک کے ساتھ تزدیقی میل موصول ہوگی اپنے ای میل ان باکس کو کھولیں گے اور مورا کی طرف سے بھیجی گئی میل کو دیکھیں گے اور اس میں موجود لنک پر کلک کرنے سے یہی والی ایپلیکیشن ڈائریک دوبارہ کھل جائے گی اگر ای میل نظر نہیں آ رہی تو ان باکس کو ریفریش بھی کیا جا سکتا ہے اور پروموشن میلز یا جنگ میل میں بھی چیک کریں میل میں موجود لنک کے ذریعے آپ دوبارہ اس ایپلیکیشن میں آ گئے یعنی آپ کی ای میل کی تزدیق ہو گئی اب یہاں پر آپ سے تین مرحلوں میں رہنمائی کی جائے گی پاسپورٹ کس طرح سے سکین کرنا ہے تصویر کیسے لینی ہے اور بائیومیٹرک فنگر پرنٹس کیسے لینا ہے پہلا مرحلہ اپنا پاسپورٹ سکین کرنا ہوگا جس کے لیے ضروری ہے کہ سکرین کے اوپر دی گئی تمام ہدایت پر عمل کریں اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روشنی کی چمک اور اکس سے گریز کریں یقینی بنائیں کہ روشنی کا اچھا ماخذ موجود ہو کیمرے کو پوزیشن میں رکھیں اور یقینی بنائیں کہ پاسپورٹ سکرین پر دکھائے گئے فریم میں پورا آئے ایپ میں بھی آپ کو ہر مرحلے پر مختلف ہدایات ملتی رہیں گی جیسے کہ پاسپورٹ سکین کے لیے اپنے فون کا بیک کیمرہ استعمال کرتے ہوئے اپنا پاسپورٹ سکین کریں تاکہ ہم آپ کی شنافت کی تصدیق کر سکیں یہاں آپ کو کچھ انفرمیشن دینی ہوگی مثلا کس ملک سے آئے ہیں ویزا نمبر کیا ہے اس سے پہلے سعودی عرب آئے ہیں یا نہیں بغیرہ اگر آپ کا پاسپورٹ صحیح سے اسکین نہیں ہوا تو آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی اور دوبارہ اسکین کرنے کا آپشن بھی ملے گا پاسپورٹ کی سکیننگ کے دوران کچھ ایرر سامنے آتا ہے جس میں بھی ایپ سے رہنمائی ملتی ہے مثلا روشنی کی چمک یا اکس کے باعث پاسپورٹ سکینن نہیں ہو سکا یا کیمرہ ضرورت کے مطابق فریم پر پورا نہیں آیا پاسپورٹ سکینن نہیں ہو سکا کیونکہ ایپ کو کیمرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اجازت نہ ملنے کی صورت میں سیٹنگ میں جا کر پرمیشن کو اللہ کرنا پڑتا ہے یعنی یہ ایپ اتنی سمارٹ ہے کہ غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے اور سلوشن بھی بتاتی ہے نیکس سٹیپ ذاتی تصویر کا ہے جو فرنٹ کیمرے سے لی جاتی ہے یہاں بھی دی گئی ہدایت پر عمل کرنا ہے مثلا بیک گراؤن یا پس منظر بلکل سادہ بلکہ سفید ہونا چاہیے اور مسکراتے ہوئے تصویر نہیں کھینچنی حرکت کے بغیر اپنے چہرے کی واضح تصویر لینی ہے اپنی اینک اتار دیں اور چہرے کا کوئی حصہ نہ ڈھکیں تمام ہدایت پر عمل کرنے کے فوراں بعد نمودار ہونے والا ایک نوٹیفیکشن ظاہر کرے گا کہ کامیابی سے تصویر لی جا چکی ہے غلطی کے دوران رہنمائی ملے گی مثلا ذاتی تصویر کا مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ پاسپورٹ کی تصویر اور لی گئی تصویر ایک جیسی نہیں ہیں مثلا ہو سکتا ہے پاسپورٹ میں داری چھوٹی ہو اب بڑی ہو گئی ہو اور پاسپورٹ میں بال کالے تھے اب سفید ہو گئے ہو اگر آپ اینک پہن کے تصویر لیں گے تو یہ ایرر دے گا ذاتی تصویر نہیں لی جا سکی کیونکہ آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے بیک گراؤن میں حرکت کے باعث ذاتی تصویر نہیں لی جا سکی بلکل اندھیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تیز روشنی بھی چہرے پر نہیں پڑنی چاہیے ورنہ تصویر نہیں لی جا سکے گی چہرے پر سایا آنے کے باعث بھی ذاتی تصویر نہیں لی جا سکے گی تصویر کھینچنے کے دوران زیادہ مسکرانہ بھی نہیں ہے ورنہ یہ ایرر آ جائے گا کہ چہرے پر مسکرانہ ہونے کے باعث ذاتی تصویر نہیں لی جا سکی ہر صورت میں بار بار ری ٹرائے کا موقع ملتا رہے گا تیسرا اور اہم ترین مرحلہ انگلیوں کے نشان کے اسکین کا ہے ایپ اس سلسلے میں بتاتی ہے کہ کن انگلیوں کو باری باری اسکین کرنا ہے درکار میار پورا کرنے کے لیے آپ کو چند انگلیوں کے نشانات کو دوبارہ اسکین کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے انگلی کا نشان مکمل طور پر اسکین ہونے کے بعد یہ اسکین کے نیچلے حصے میں ہاتھ کی تصویر پر نظر آئے گا جیسے جیسے جس جس پورے کی اسکیننگ ہوتی جارہی ہے اس کا نیچے حصے میں گرین کلر نظر آتا جا رہا ہے انگوٹھے کی اسکیننگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریم کے اندر فٹ رہے نہ اس سے باہر نکلے نہ اس سے زیادہ اندر کی طرف رہے اسی طرح انگلیوں کے لیے بھی ہے اور جیسے جیسے جو جو پورا اسکین ہوتا جا رہا ہے اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے تمام انگلیاں مکمل ہونے کے بعد ایپ انگلیوں کے نشانات پر عمل درامت کرے گی اگر ہدایت پر عمل نہ کیا گیا تو یہ ایرر آ سکتا ہے کہ حرکت فریم کی موافقت یا روشنی کی خرابی کے باعث انگلی کے نشانات اس کے نہیں ہو سکے ایسی صورت میں ری ٹرائے کرنا ہوگا تینوں مرحلوں کے مکمل ہونے کے بعد تصدیق کرنی ہوگی کہ سارے مرحلے صحیح ہوئے ہیں اور اگر کہیں ضرورت ہوئی تو ری ٹرائے کرنا ہوگا اس کے بعد اس کو سبمٹ کرنا ہوگا جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے آپ کو ایک ایمیل موصل ہوگی جس میں بتایا جائے گا کہ یہ عمل مکمل ہو چکا ہے اور آپ کا پاسپورٹ نمبر تکمیل کی تاریخ اور حوالہ نمبر دیا جائے گا یہی حوالہ نمبر یہی آپ کا انڈرولمنٹ نمبر ہوگا اور آپ کی ریجسٹریشن کی تکمیل کی تصدیق کرے گا اس انڈرولمنٹ نمبر کو سنبھال کے رکھنا ہوگا آگے کئی جگہ پہ استعمال ہوگا یہاں لیب سائٹ پر بائیومیٹری کی لائف پریزنٹیشن دکھائی جارہی ہے جبکہ رائٹ سائٹ پر انگلیش میں اس کی پوری انسٹرکشن شامل ہے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پاسپورٹ کی پکچر لیتے وقت بیک کا کیمرہ استعمال ہو رہا ہے اور اسی طرح فنگر پرنٹس کو بھی لیتے وقت بیک کا کیمرہ استعمال ہو رہا ہے لیکن فنگر پرنٹس کے لیے انگلیوں کو ڈارک جگہ پہ رکھ کر تصویر لی جارہی ہے جبکہ فیس کی تصویر لیتے وقت فرنٹ کا کیمرہ استعمال کیا جارہا ہے اور بیک گراؤنڈ میں وائٹ کلر کو رکھا جارہا ہے اگر گھر پہ بائیومیٹرک کرنے میں پرابلم ہو رہی ہو تو آپ اپنا موبائل جس میں بائیومیٹرک کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ اور انسٹرول کیوئی ہے وہ لے کے جائیے پاسپورٹ کی فوٹو کپی یا پاسپورٹ بھی لے کے جائیے اور ہاجی کیم پہ جائیے وہاں آپ کو رہنمائی مل جائے گی اور آپ کی ہیلپ ہو جائے گی اور بائیومیٹرک ہو جائے گا اس کے لئے اگر آپ موبائل پہ نہیں کرنا چاہ رہے تو اعتماد کے سینٹر میں جا کر وہاں سے بھی بائیومیٹرک کروائی جا سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی